بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمیشہ کی طرح کہ ہمیں اپنے گھر میں روز مارا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہارڈ ویر اور پینٹ سے ریلیٹڈ مختلف چیزوں کو خریدنا پڑتا ہے تو اس چیزوں کے بارے میں ہم آورویو اور اس چیزوں کے بارے میں انفرمیشن دیتے رہتے ہیں تو لہٰذا آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نے دے سکے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم تو سب سے پہلے آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ جو جو سکریوز ہوتے ہیں ہم جن کو یوز کرتے ہیں آپ گھر میں کچھ چیزوں کو جونڈنے کے لیے دیوار میں کچھ چیز لگانے کے لیے یہاں کچھ ملٹی پرپس ہوتی ہیں یہ چیزیں تو ہم یہ کیا چیز ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہیں اور ان کو ہم کس کس طرح سے جا کے چیز طریقے سے ہم پرچیز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے ایک سکریوز یہ ہوتا ہے ایک قسم یہ ہوتی ہے جس میں یہ دیکھیں ہاف چوڑی ہے اور اوپر جو ہیڈ اس کا بلکل فلیٹ ہوتا ہے اور ایک اس کو ایک جو سکریو ڈرائیور ہے ایک مو والا اس کے ساتھ ہم اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے ہم اس کو لگا سکتے ہیں اس کو ہم نارملی جو یہاں کی زمان ہے پاکستان میں اس کو لکڑی پیچ بھی بولتے ہیں اس کے بعد اس کو اس میں جو وریٹیز آتی ہیں اس میں جو سب سے اچھے پیچ آتی ہیں وہ نارملی یہاں ایگر والوں کے ہوتے ہیں یہاں آدم جی والوں کے ہوتے ہیں میں یہاں پرموشن یہاں کسی بھی بھی نہیں کر رہا ہوں جس آپ کو یہ ان فارم کرنے کے لیے سب کچھ بتا رہا ہوں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اور پیچ جو پیچ سکریو استعمال ہوتے ہیں اس میں یہ ایک ایک اور ہوتے ہیں ان کو کھڑ پیچ بھی بولتے ہیں اور سکریو بھی بولتے ہیں دوسرا اس کا جو ہیڈ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا اوپر سا گلائی میں ہوتا ہے یہ بلکل فلیٹ نہیں ہوتا یہ جب اس کو لگائیں گے تو یہ تھوڑا سا ہیڈ اس کا بائے رہتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کم یوز کرتے ہیں اور اسی سکریو کا ہم زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بلکل جہاں پر لگانا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بیٹھ جاتا ہے اور باہر سے نظر نہیں آتا اس میں ایک یہ وریٹی جس طرح یہ ہے یہ لمبا پیچ ہے تھوڑا سا اس میں ہم دیکھیں گے اس کا بھی فلیٹ دیکھیں ہیڈ جو ہے نا وہ اسی طرح سے بنا ہوا ہے اور اس کو ہم آئی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو جوڑنے کے لیے اور کرنے کے لیے لیکن جو آپ کو چیز دکھانے والی ہے وہ سب سے جو زیادہ ابھی استعمال ہو رہا ہے ہم ہمارے ہاں جو گھر میں جو چیزوں میں سکریو جو لگا رہے ہیں وہ یہ والا سکریو ہوتا ہے یہ بلیک کلر کا نارمل سکریو ہے ایک ہی کلر آتا ہے نارمل اسک drop میں ہی آتا ہے لیکن اس کے جو جو خوبی گروہ ہے وہ ایک تو اس کا ہیڈ آہ فلیٹ ہے اور دوسرا اس کو جو اس کو سکریو ڈرائور لگتا ہے وہ آہ فور درائر لگتا ہے یعنی یہ بہت ہی ایزی اس کو یہ بہت ہی بہت ہی ہی زی میں جو جس کو چوڑی بولتے ہیں یہ جو بڑی بڑی ہوتی ہے تھوڑی سی lagi بہت نارملی اور بہت ایزی لی جو ہے نا یہ کہیں بھی ہم اس کو لگا دیتے ہیں جس سے اس کی مضبوطی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور لگانے میں بھی پریشانی نہیں ہوتی اب اس میں جو چیز ہوتی ہے نارملی چیک کرنے والی وہ ایک دو چیز ہوتی ہے جس کو میں آپ سے ضرور ڈسکس کنوں گا کہ ایک دو چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں یہ مینوفیکچرڈ چینہ کا بھی ہے تائیوان کا بھی ہے اور پاکستان میں بھی بن رہا ہے اب سب سے جو اچھا جو بلیک سکریو ہوتا ہے وہ تائیوان کا آتا ہے جو quality میں سب سے اچھا ہے اس کے علاوہ چائنہ کا بھی ہے آہ یا پاکستان میں بھی بن رہا ہے تو آہ جو mostly ہم use کرتے ہیں وہ تائیوان کا بھی use تائیوان کا ہی use کرتے ہیں تو اس میں کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کی quality کہاں سے چیک کی جاتی ہے تو quality میں یہ ہوتا ہے نارملی کہ جو سکریو ہوتے ہیں یہ جو پاکستان کا یا چائنہ کا ہوتا ہے وہ درمیان سے ٹوٹ جاتا ہے جہاں ہم اس کو ٹائٹ کرنے لگتے ہیں تو یہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے کہیں سے بھی یہاں سے یہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ باہر نکالنا جہاں پہ لگا رہے ہیں وہاں سے باہر نکالنا ناممکن سی چیز ہوتی ہے بہت ہی مشکل سے باہر نکالنا نکالنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے آپ جب بھی use کریں آپ تائیوان کا بول کے دکاندار سے اس کو بول کے تو تائیوان کا لے کے آپ چیک کریں اس کے بعد تھوڑا سا میں اس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ نرمالی جو سائز ہوتے ہیں نا اس میں وہ بہت چھوٹے سے چھوٹے سائز سے لے کے وہ آرموس پانچ چھے انچ ٹک جو ہوتا نا سائز یہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹا یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا سکیو ہے اب اس میں بریق بھی ہوتا ہے اور اس سے موٹا بھی ہوتا ہے اور اس سے پھر یہ لمبا ہوتے ہوتے یہ آرموس جو ہے نا پانچ چھے انچ اس تک جو ہے نا ہمیں سکریو مارکٹ میں جو ہم اپنے لگانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں اب ایک چیز جو آپ کو دکھانے والی ہے کہ کوئی آپ کو دھوکانہ دے سکے مارکٹ میں تو جو میں بتا رہا تھا کہ ایگل کے پیج جو ہوتے ہیں وہ نارمالی میں کوئی کسی کی پرموشن نہیں کر رہا ہوں یہ آپ پلیز ذہن میں رکھئے گا جس کہ آپ کو انفارم کرنے کے لیے کہ یہ ایک ڈبی ہوتی ہے جو ایگل کی ہوتی ہے یہ اس طرح کی یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ڈبی ہوتی ہے جو ایگل کی ہوتی ہے آپ جب بھی اگر کسی سے پرچیز کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایگل کا یہ والی ڈبی ہوتی ہے یہ سب سے اچھا پیچ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان میں دوسرے اچھے پیچوں میں ایک اور پیچ شمار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آدم جی کا پیچ آدم جی کا جو سکری ہوتا ہے وہ اس طرح کی ڈبی ہوتی ہے کچھ یہ بلو سی کلر کی ہے آرموست یہ اسی کلر کی جو ہے نا یہ اس میں آپ یہ کوٹنگ شوٹنگ ہو نہیں آپ دیکھیں اب یہ اس طرح کی ڈبی جو ہوتی ہے نا وہ ہم یوز کرتے ہیں یہاں بھی ایک جیز اور آپ سے آپ سے جو شیئر کرتا چلو کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو بلیک ہیں یہ ہی ہمارے پاکستان میں جو مل جاتے ہیں جی کے لیٹ بھی ہوں اور یہ جوہر ویوے ٹریور فور وی جو آخر سکرو ڈرائیور اسے یوز کرنے والے ہی بلیک ہی ہیں صرف て SW ہماری ہاں یہ دیکھیں جوogA گا دوسری کمپنیز ہیں وہ بھی بنا رہی ہے اس طرح کے یہ دیکھیں اور یہ سٹیل میں ہوتے ہیں یہ سٹیل میں ہوتے ہیں فور وی ہوتے ہیں لیکن ان کا مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے اور ان کا مسئلہ جو تھوڑا سا یہ ہے صرف ان کا مسئلہ تھوڑا سا یہ رہا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے اس کو بہت ہی ایزیلی جب آپ اس کو اگر لگائیں کہیں بھی آپ خود فیل کریں گے کہ بہت ہیسا یہ اس کو یہ لگ جاتا ہے لیکن ان کی چوری چوری جو ہوتا ہی وہ تھوڑی سی بلیک ہوتی ہے جس کی وجہ سے لگانے والے کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اس کا جو ڈرائیور آہ وہ سکریو ڈرائیور ہوا وہ یہاں سے سلپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لگتا ہاں مشکل سے لگتا ہے اس کا اس کا دیکھیں یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ جو ڈرائیو سے بنے ہوئے ہیں فور ون بنے ہوئے ہیں کراس بنا ہوا ہے یہ تھوڑا ڈیپ ہوتا ہے لیکن اس کا جو ہے ان کا جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈیپ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے لگانے میں تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں لیکن اگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پائیداری میں کون سی اچھی ہیں تو پائیداری میں اس طرح کا جو سکریو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ جو پائیداری میں گر آپ دیکھیں گے تو پائیداری میں اس طرح کا سکریو اچھا ہوتا ہے لیکن یہ بھی نارملی یہ بھی اچھے ہیں یہ بھی اتنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ بہت برے ہیں کیونکہ موسٹ بی تو آپ لگ ہی رہی ہیں تو یہ تھوڑا سا سکریوز کے بارے میں میرا تھوڑا سا آئی وورویو تھا آئی ان فیمشن تھی جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کی آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ آفیس